اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم آج کملی چینل کے لیے بڑا اہم جو ہے وہ ٹاپک ہے بڑا اہم جو ہے وہ سوال ہے آئے دن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب جب سے آپ نے ہمیں درود پاک پڑھنے پہ لگایا ہے ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن درود پاک میں ہمارا دل نہیں لگتا درود پاک میں ہماری توجہ نہیں بنتی یعنی جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں ہوتا ہے تداد کہیں ہوتی ہے تسبیح کہیں ہوتی ہے ذہن میں سارے خیالات چل رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوتا ہے دیکھیں اللہ والو یہ سوال کرنا اس لیے بہت اہم ہے یا میرے نزیق بہت اہم ہے کہ جو بندہ کچھ پانا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر جو کمی ہے اس کو بھی ٹٹولتا ہے کہ میں پانے سے محروم اب تک کیوں ہوں کہ میں میند بھی کر رہا ہوں میں درود پاک بھی پڑھ رہا ہوں یا استغفار بھی کر رہا ہوں یا کوئی اور ورد برزیفہ بھی کر رہا ہوں تو مجھے نفع کیوں نہیں ہو رہا تو اللہ والو یہ ہے اصل تربیت کہ مشاہد کا کام بھی یہی ہے اور مریدین کا کام بھی یہ ہے کہ جہاں کوئی کمی محسوس ہو غلطی محسوس ہو اپنی کمی اپنی غلطی جو ہے اپنے شیخ کو بتائیں تاکہ وہ بزرگان جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کریں اور ہم نے آج کل کیا کیا ہے کہ وزیفہ لے لیا گھر اپنے حساب سے خود ہی پڑھے جا رہے ہیں اور جو مرشد ہے اس کو یہ نہیں پتا پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والے کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا پڑھوایا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وزائف سے نفع کی بجائے نقصان امت کو زیادہ ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے اب دیکھیں ایک شخص ہے وہ عمل کرتا ہے مثال کے طور پر جس طرح میں نے کملی چینل والوں کو بارہا کہا کہ آپ ایک ہزار مرد با یہ درود پاک پڑھیں دن میں اور ایک ہزار مرد با درود پاک پڑھیں رات کو صل اللہ علیہ محمد استغفراللہ اگر آپ یہ درود پاک ایک ہزار با صبح پڑھیں گے ایک ہزار مرد با رات کو پڑھیں گے تمام اپنے مسائل کے نیت کر کے انشاءاللہ سات ہفتوں کے اندر اندر اللہ حالات جو ہے وہ آسانی والے پیدا فرما دے گا آپ کی پریشانیاں دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جائیں گے اب ایک شخص یہ میرا بیان سنتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے اس کے مسئلے حال ہو جاتے ہیں ایک شخص ہے وہ بھی میرا بیان سنتا ہے اور یہ عمل کرتا ہے اس کے مسائل حال نہیں ہوتے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یا معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا پوچھنا چاہیے کہ میں سات ہفتوں سے یہ پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر کون سی کمی ہے کہ مجھے نفع نہیں ہو رہا تو اللہ علیہ جو ہمارے اندر کمی ہوتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہمارا دھیان وظیفے کی طرف اس کی تعداد پوری کرنے کی طرف ہوتا ہے جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا توجہ نہیں ہوتی جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی عبادت کے اندر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے سارا کھیل کس کا ہے توجہ کا اب جو لوگ توجہ کو نہیں سمجھتے ہیں میں تھوڑا سا ان کو کھول دیتا ہوں آپ کا کاروبار ہے آپ کاروبار کو توجہ نہیں دیں گے کاروبار چلے گا تباہ ہو جائے گا آپ بچوں والے ہیں بچوں پر توجہ نہیں رکھیں گے تو آپ کے بچے پلیں گے یا ان کی تربیت یا پرورش اچھی ہوگی نہیں ہوگی بچے جو برباد ہو جائیں گے بچے آوارہ ہو جائیں گے دوسری بات کیا ہے آج کے دور میں توجہ کیا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر جو سگنلز آتے ہیں ان کو توجہ کہتے ہیں انگلیش میں اس کو آپ سگنلز کہتے ہیں اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ آئی فون بھی ہے لیکن آپ کے موبائل کے اندر سگنلز ہی نہیں آرہے نیٹ ہی نہیں آرہا تو کیا آئی فون آپ کو نفع دے گا کوئی نفع نہیں دے گا وہ آپ کا پانچ لاکھ رپیہ لگایا وہ ابھی کسی کام کا نہیں ہے اور اگر آپ کا موبائل ہے پچیس تیس ہزار پے والا لیکن سگنلز آرہے ہیں وہ پچیس تیس ہزار والا بھی نفع دے گا بے نہیں آپ وظیفہ تو کر رہے ہیں ایک ہزار مرتبہ صبح ایک ہزار مرتبہ رات کو لیکن توجہ ہی نہیں ہے تو نفع نہیں ہوگا جیسے آئی فون نے نفع نہیں دیا ایسے ہی آپ کا بڑا وظیفہ بھی آپ کو نفع نہیں دے گا اصل کھیل ہے سگنلز آنے چاہیے توجہ ہونے چاہیے بات سمجھ آئے ہیں اب یہ سوال یہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم درود پاک پڑتے ہیں ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں بن پاتی تو اس لئے ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے تو ہمیں کوئی توجہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ انایت کیا جائے ہماری تربیہ فرمائی جائے جزاک اللہ خیر اب کوئی کام بھی اللہ ولو ہم دنیا کا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بار بار اس کام کو کرتے ہیں بار بار اس کام کو کرتے ہیں پھر اس کام کے اندر ہمیں مہارت حاصل ہو جاتی ہے جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں پیکٹس میک سا مین پرفیکٹ یعنی بار بار جب آپ ریاضت کرتے ہیں مشک کریں گے تو وہ چیز آپ کو مکمل بنا دیتی ہے کامل بنا دیتی ہے آپ کو ماہر بنا دیتی ہے اب جو لوگ ہمیں بیان سنتے ہیں ہمارے بیانات کو سنتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں کوئی آج جڑا ہے کوئی مہینہ پہلے جڑا ہے کوئی کل جڑا ہے کوئی ہفتہ پہلے جڑا ہے ان کی یا آپ لوگوں کی عادت نہیں ہے تسبیحات کرنے کی اور عادو وظائف کرنے کی یا ذکر کرنے کی چھیک ہے آپ اور اگر کچھ لوگ کرنے والے بھی ہیں تو وہ محض چلتے پھرتے کرنے والے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کی توجہ کیا ہوتی ہے اور اکثریت ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلی بار یہ باتیں سنی ہیں اور وہ عادو وظائف کی دنیا میں آئے یا اللہ اللہ کرنے کے دنیا میں آئے اپنی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے یا آخرت پانے کے لیے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہیں ان کی تربیت ہی نہیں ہے تو اللہ اللہ جب تک آپ کوئی عمل بار بار نہیں کریں گے آپ کو اس عمل کے اندر محارت حاصل نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ادراک حاصل ہونا کہ میں جب پڑھ رہا ہوں تو میرا دھیان کدھر ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اگر آپ پندرہ سال سے وظیفے کر رہے ہیں سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ کا دھیان ہی نہیں ہے تو اللہ 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 بیس سال کیا پچاس سال بھی کرتے رہے ہوگے آپ کو نہ آج کچھ ملا ہے نہ پچاس سال کے بعد کچھ ملنا ہے اب یہ مینجر صاحب حصال دی کہ آپ کے پاس آئی فون ہے مہنگا ترین آپ کے پاس فون ہے لیکن ڈیٹا ہی نہیں ہے تو اس کو دس سال بھی جیب میں ڈال کے چلتے پھر تر ہوگے اس نے آپ کو کیا نفع دے دینا ہے اس میں سیم ہی نہیں ہے سگرنز ہی نہیں ہے نہ کال آئے گی نہ سوشل ایپس آپ اسمال کر سکتے ہیں تو وہ تو خمخواہ پہ ایک وزن اٹھائے پھر رہے ہیں بے نہیں آپ جو تصویحات کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی روحانی نفع ہونے والا نہیں ہے وہ محض اتنا ہی ہوگا کہ آپ بول رہے ہیں تو چلو پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان غیبت سے بچی رہے گی اور اللہ اپنی رحمت سے کوئی سواب عطا فرما دے تو بعید نہیں ہے اللہ بڑا کریم ہے وگرنہ آپ کو دنیا کا ہے اور آخرت کا کوئی خاص نفع اس سے ہونے والا نہیں ہے جب تک توجہ نہیں ہوگی اور توجہ کے لیے ہے کہ پہلے اس بات کا ادراک ہو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ میں پڑھتا ہوں تو میرا دھیان تو کہیں اور ہوتا ہے جب یہ غلطی کا احساس ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس غلطے کی اصلاح بھی ہو جائے گی اب مثال کے طور پر آپ کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا دھیان کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی میرا دھیان ادھر ہوتا ہے پہلی بات دیکھیں جب آپ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں جتنی آپ نے سوشل ایپس یا جتنی بھی ایپس آپ نے لیپ ٹاپ کے اوپر زیادہ کھول لیوں گی اتنا ہی ایرر زیادہ آئے گا اتنا ہی آپ کا موبائل یا آپ کا لیپ ٹاپ کیا ہو جائے گا سلو ہو جائے گا اتنا ہی آپ کا موبائل یا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا اتنا ہی آپ کا موبائل یا لیپ ٹاپ زیادہ بیٹری استعمال کرے گا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے کیوں لوڈ زیادہ ہے ہم نے ایپس زیادہ کھولی ہوئی ہیں ہم ہیں دنیا دار ہم نے سو جنجڑ پالے ہوئے ہیں ہم جب اللہ کے ذکر پہ بیٹھتے ہیں ہم نے اتنی ایپس کھولی ہوتی ہیں کہ ہماری ساری بیٹری ادھر استعمال ہوئی جاتی ہے تو جب اپنی دنیا کو محدود کرو گے اپنی سوچوں کو محدود کرو گے دنیا کی باتیں کم کرنا شروع کر دو گے اور لوگوں سے میل جول ضرورت کے درجے میں رکھو گے اس کو کم کرتے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا آپ کی ایپس کم ہوتی جائیں گی آپ کی بیٹری بچتی جائے گی آپ کی توانائی بچتی جائے گی آپ کی صلاحیت بچتی جائے گی آپ کا وقت بچتا جائے گا یہ سارا کچھ بھی ذکر پہ لگے گا تو انشاءاللہ ذکر کے اندر توجہ پیدا ہوتی جائے گی جب آپ نے اتنی دنیا پالی ہوگی سارا دن آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو جب اللہ لوگ نماز میں کھڑے ہوگے تو وہی کچھ جو ہے وہ گھومے گا ذکر میں بیٹھے ہوگے تو وہی کچھ گھومے گا تو اگر توجہ بنانی ہے تو توجہ کے لیے کچھ جادو ٹونا نہیں ہوتا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا اس کے لیے اصول ہوتا ہے تو اصول میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھا دیا کہ جتنی ایپس زیادہ کھولتے جاؤ گے اتنا ایرر زیادہ آئے گا اتنا آپ پریشان زیادہ ہوں گے اتنی بیٹری زیادہ استعمال ہوگی اتنا آپ کا موبائل کی اور جو لیپ ٹیپ ہے اس کی لائف کم ہوتی جائے گی اور اتنا نفع آپ کو کم ہوگا اس دنیا کے معاملے میں جتنا آپ سارا دن دنیا کی باتیں کریں گے لوگوں سے میل ملا باہر عوارہ گردی اوٹ پٹانگ کام کرنے اور رات کو تصویر لے کے بیٹھ جانا سارا دن چگلیاں کی ٹی وی دیکھا سوشل میڈیا دیکھا اور رات کو آپ لے کر بیٹھ جائیں گے تصویر تو جو کچھ دیکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم بن کر وہ چلے گا تو پہلی ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو ہم نے کم مز کم کرنا ہے ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے بولنا کم دیکھیں روحانیت کے اندر اصول کیا ہوتا ہے کم بولنا روحانیت کا پہلا اصول کیا ہوتا ہے کم بولنا کم کھانا کم سونا اب تک یہ تین کام آپ نہیں کریں گے آپ کو روحانیت میں کچھ ملنے والا نہیں ہیں کم بولنا کم کھانا اور کم سونا جب آپ کھائیں گے کم تو نید خود بخود ہی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اصل سب سے بڑا مسئلہ ہے کم بولنا تھوڑا سا آپ کھانے پہ دھیان کر لیں گے تو تیسری بات مشکل نہیں ہے جب کھایا کم ہوتا ہے تو نید ویسے ہی پوری پوری آتی ہے جب کھائیں گے بہت زیادہ بیمار بھی ہوں گے ڈکار بھی آئیں گے واشلوم کا مسئلہ بھی ہوگا موشن بھی لگیں گے وغیرہ وغیرہ اور نید بھی ٹکا کے آئے گی نقصان ہی نقصان جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے گوڑا نہیں کھوتا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اب یہ دو کام تو چلو آپ تھوڑا سا آپ اپنے پر نظر رکھیں گے کھانا پینا کم کریں گے تو انشاءاللہ تیسرا ویسی آسانی سے ہو جائے گا اصل ہے بولنا جتنا آپ بولیں گے زیادہ ظہاری بات ہے کس سے بولیں گے دیواروں سے مجھے آپ سے بولیں گے نا لوگوں سے بولیں گے نا تو جتنا آپ بولیں گے اتنا زیادہ ہے سنیں گے بھی تو جتنا بولیں گے اتنا سنیں گے بھی تو جب سنیں گے پھر اتنا سوچیں گے بھی تو پھر میں مجھے بتاؤ کہ آپ کی توجہ کیسے بن جائے گی اس لیے روحانیت کی دنیا کے تین اصول ہیں کم بولنا کم کھانا اور کم سونا جب تک آپ کم بولیں گے نہیں اپنی بول چال کم نہیں کریں گے جب اپنی بول چال کم کرو گے تو آپ کی سوشل لائف خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائے گا آپ ضرورت کا درجہ میں بات کریں گے کوئی دوست ملنے کے لیے آگیا گھر میں مہمان آگیا دو باتیں کریں گی آپ فارغ ہو جائیں گے جب آپ بار بار کہیں گے اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ تو جب اتنی لمبی بات کریں گے پھر اگلا بھی باتیں کرے گا پھر جب بات کر لوگے پھر ان کی باتوں کو سوچو گے تو پھر ذکر کے بارے میں توجہ کا بھوڑ بنے گی پھر تو وہی کچھ ہوگا اب دیکھو ہماری جو عادت ہے آپ سارا دن جتنا موبائل استعمال کرتے ہیں جتنا موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا سکرین ٹائم آ جاتا ہے بہت زفا جو کالٹ ہم کرتے ہیں اس کا کالٹ ٹائم آ جاتا ہے تو آپ صبح سے لے کے شام تک جتنا کالٹ ٹائم یعنی آپ نے ایک گھنٹ آج موبائل استعمال کیا ہے دو گھنٹے موبائل استعمال کیا ہے آپ اس کا راز سونے سے پہلے تجزیہ کرو کہ میں نے کس کس کو کال کی کال ہسٹری ہوتی ہے نا اس میں جا کر تجزیہ کرو انیلیسس کرو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن میں آٹھ دس منٹ بات میں نے مقصد کی کی یہ باقی ساری فضول تھی خام خام میں بولتا رہا چاہا اور سناوں ان کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے جس نے فون نہیں بھی کیا اس کو ہی فون کر رہے ہیں ہاں بھائی کہاں غائب ہیں میں نے ویسے گپ شپ لگانے کے لیے فون کیا تھا بھائی جب آپ کی یہ والی عادتیں ہوں گی تو آپ کا روحانیت کے اندر کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ دنیا دار ہیں اگر ادھر آنا ہے تو یہ سارے جو مشاغل ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا کہ خام خام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جتنا آپ بولیں گے اتنا زیادہ سنیں گے جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ سوچیں گے توجہ کیسے بنے گی تو یہ تین کام پہلے آپ نے کرنی اگر آپ توجہ بنانا چاہتے ہیں کہ ذکر کے اندر میری توجہ ہو شیخ کی طرف دھیان ہو اگر میں درود پاک پڑتا ہوں تو میرا دھیان حضور علیہ السلام کی طرف ہو مواجہ شریف کی طرف ہو روزہ رسول کی طرف ہو مسجد نبی شریف کی طرف ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تب میرا حضور جے وہ قائم ہو جب اللہ بولو یہ آپ یک سوئی چاہتے ہیں جس کو خشو خضو کہا گیا ہے یہ آپ چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ کم بولو کم کھاؤ اور کم سوچو یعنی کم سوگے تو کم سوچوگے کم کھانا کم بولنا اور کم سونا پہلی مشک آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کا نوے فیصد مسئلہ توجہ بنانے کا دھیان بنانے کا ختم ہو جائے گا کوئی مشک آپ کو کرنے کی نہیں کوئی مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پھر بس آپ نے کیا کام کرنا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں گے اگر تو کوئی تسبیحات کر رہے ہیں ان کے ساتھ حسار کرنا ہے تو آپ خضری عمل کا حسار کر لیں گے ٹھیک ہے جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل انہیں تو معلوم ہے جو پہلی بار آج سن رہے ہیں آرزو چینل پہ خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے وہ سن لیں جب بھی تسبیحات کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے خضری عمل کریں ٹھیک ہے اور اگر پہلے خضری عمل پڑھ لیا ہوا ہے تو تین مرتبہ آخری کل تین تین بار پڑھ کے اپنا بدنی اور روحانی حسار کر لیں انشاءاللہ جو غیر ضروری خیالات آتے ہیں اللہ اس سے محفوظ فرما دے گا بس حسار کر کے جب تسبیحات کریں گے تو انشاءاللہ جو شیطان کا خلل ہے وہ ختم ہو جائے گا جو نفس کا خلل ہے وہ نہیں ختم ہوتا خلل کس وجہ سے ہوتا ہے دو طرح کا ایک خارجی اور ایک اندرونی ایک شیطان کی طرف سے اور ایک نفس کی طرف سے تو نفس کا جو خلل ہے جس کے وجہ سے آپ کی توجہ منتشر ہوتی ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس کا خلل ختم کرنے کے لیے تین کام آپ نے کرنے ہیں کم بولنا کم کھانا اور کم سونا اس کے اوپر آپ نے ریاضت کرنی ہے اپنی عادتوں کو بدلنا ہے جب یہ تین کام آپ کر لیں گے تو نفس کا زور ٹوٹ جے گا اور جب آپ حسار کر لیں گے خضری عمل کا یا آخری تین کل کا حسار کر لیتے ہیں یا محض تین مرد با آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود پاک تو تب بھی شیطان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے تو دو طرح کا خلل ہے ایک اندر سے اور ایک باہر سے اندر والے کو ہم توڑیں گے ریاضت کر کے کم کھانا کم بولنا کم سونا اور باہر والا جو شیطان کا خلل ہے اس کو ہم توڑیں گے یا اس سے ہم بچیں گے حسار کر کے جب اللہ علیہو یہ دو طریقے جو میں نے بتائیں ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھو گے تو انشاءاللہ عزیز کچھ دنوں کے بعد آپ کے اوپر یہ کیفیت آجے گی کہ میں درود پاک سنا رہا ہوں حضور علیہ السلام درود پاک سمات فرما رہے ہیں تو جب یہ توجہ قائم ہو گئی ایک پل کی توجہ تجھے وہاں پہنچا دے گی جہاں ستر سال کی بیمانی عبادت بھی پہنچاتی نہیں ہے یا توجہ کے بغیر جو عبادت ہے وہ پہنچاتی نہیں ہے ایک پل کے لیے بھی تیرا رابطہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا باس تیری پانچوں گی تو سارا کڑائی میں ہوگا روحانیت سارا کھیل ہے توجہ کا تو توجہ بنانے کا میں نے مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اندر کے معاملات کیسے ٹھیک کرنے ہیں نفس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور ادھر سے ہم نے شیطان کو کیسے کمزور کرنا ہے باقی اللہ والو جتنے بھی طریقے توجہ بنانے کے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے سب فضول ہیں مومتی آگے رکھ کے اس کو دیکھتے رہیں توجہ بنائیں دیا جلا کے آپ توجہ بنائیں کوئی نام لکھ کے کوئی لفظ لکھ کے توجہ بنائیں کوئی بلب ہے اس کو دیکھتے توجہ بنائیں کوئی دیوار پہ دیکھتے توجہ بنائیں اللہ والو نہ کسی کی بنی ہے اور نہ کسی نے بنائی ہے یہ باتیں دیواروں کے اوپر کتابوں کے اوپر تھم نیلز کے اوپر تو اچھی لگتی ہیں ان سے نفع نہیں ہوتا جو اولیاء اللہ نے سینکڑوں سال کا ازمایا ہوا طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے کہ توجہ منتشر ہوتی میں نے دلیل کے ساتھ بتا دیا ہے توجہ منتشر ہوتی ہے دو طرح سے ایک ہے اندرونی اور ایک ہے بیرونی بیرونی کو ہم روکیں گے روحانی طرح سے ٹھیک ہے نا وہ روحانی معاملہ ہے اس کے لیے روحانی حسار کریں گے آخری تین کل کا یا آیت القرصی کا یا خضری عمل کا اور جو اندر سے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ نفس کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کا ہم زور توڑیں گے کم کھانا کم بولنا اور کم سونا بس یہ دو کام کرلو انشاءاللہ توجہ بنتی جائے گی اور آخری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جب آپ کی توجہ بن جائے گی ایک پل کی توجہ ستر سال کی عبادت سے بھی افضل ہے وہ عبادت جس کے اندر توجہ نہیں ہے محض نماز پڑھ لی محض قرآن پڑھ لیا سجدے کر لیے یا اور کوئی عمالیں کر لیے لیکن توجہ کے ساتھ کیا ہوا ایک پل کا عمل بھی ایسی ستر سال کی خوش کے عبادت کو پر بھی حاوی ہے باری ہے تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنا ذکر حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی تحفیق بھی عطا فرمائے اور توجہ کے ساتھ تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ ادراک حاصل ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں میں نہیں جب میں اللہ ہو کی ضربیں لگا رہا ہوں یا کوئی بھی تحفیق کر رہا ہوں تو مجھے ادراک حاصل ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو جو آپ کی توجہ بنتی جائے گی بنتی جائے گی تو پھر آپ کو میتِ الٰہی نصیب ہو جائے گی میتِ الٰہی کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر یہ ولایت کا پہلا مقام ہے جب آپ کی توجہ کامل بن جاتی ہے سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے اندر یہ سولوہ مقام ہے مراقبہ ہے یہ تو اس کو کیا ہی اس لیے جاتا ہے توجہ بنانے کے لیے تو جب آپ کو توجہ بن جاتی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیر اور جو تم کر رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیر جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں جب اس کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے پھر آپ چوگلی کرو گے تو میں نے کیا کہا ہے کم بولنا کم کھانا اور کم سونا جب اللہ کی میت نصیب ہو جائے گی تو پھر کھاؤ گے بھی تھوڑا سو گے بھی تھوڑا اور بولو گے بھی تول کے کہ بھائی میں بولوں گا تو غیبت ہوگی چوگلی کو ترہا میں گناہگار ہوں گا تو جب میں ادھر سے ریاضت کر کر کہ کماؤں گا ادھر برباد کیے جاؤں گا تو میری ریاضت کس کام آنی ہے تو یوں توجہ بنانے کے لیے آپ اپنے نفس پر محنت کریں گے اور دوسرا حسار پر محنت کریں گے تیسری بات اور آخری بات کہ توجہ رات و رات نہیں بن جاتی اس پر وقت لگتا ہے جس طرح میں نے بولا کہ پریکٹس میں ایک سمین پرفیکٹ پریکٹس کرتے رہیں کرتے رہیں ریاضت کرتے رہیں انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر آپ کی توجہ توجہ کامل بن جائے گی جب پہلے توجہ بنے گی کچھ سیکنڈ کے لیے پھر وہ جو دورانیاں ہے وہ بڑھتا جائے گا پانچ سیکنڈ پھر دس سیکنڈ پھر پندرہ سیکنڈ پھر اللہ والو جب یہ دورانیاں بڑھتا جائے گا اور پھر کرم بھی ہوتا جائے گا اللہ رب العظم مجھے آپ کو جو ہے توجہ کے ساتھ اپنا اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العظم ہمارے اس میند کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین